میں بڑے ہی عدم کے ساتھ ناظرین مدرسط سبحان مفتی توفیق صاحب سارن نامر برکاتم العالیہ سے اس شیر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کے باعے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام امن اور رواداری تھا اس کو سامعین کے بوش گزار کریں کسی شایر نے کیا خوب کہاں بلکہ میں بہت مختصر کر دوں کہ مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے یہ حضر مفتی توفیق صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے خدمت اہلِ جمن ہر وقت میرا کام ہے آپ کے سامنے مفتی توفیق سارن نامر برکاتم العالیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد وما ارسلناکہ الا رحمتاً بالعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے اور ان کے پیغام کو سننے کے لیے ہم یہاں پر خواتین اور حضرات سارے جمع ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائیں میرا عنوان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت اور رواداری یہاں پر بھی عنوان میں ایک لفظ ہے عدالت کا عدالت سے مراد ہے انصاف کو قائم کرنا اور جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق پہنچانا یہ عدالت کہلاتا ہے چنانچہ آج دنیا جو قائم ہے وہ انصاف کی وجہ سے قائم ہے اگر امن اور انصاف نہیں ہوگا تو دنیا جینے کی جگہ نہیں رہے گی دنیا آج جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں وہ وہی پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر امن اور انصاف میں کمی ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ آپ اس دنیا میں انصاف کا پیغام لے کر آئے اور امن کا پیغام لے کر آئے ہیں تو وہ کون کون سے انصاف کے تقاضے ہیں میں صرف آپ کے سامنے ان کو گنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا انصاف کا پیغام ایسا لے کر آئے جو اس وقت میں دنیا میں رائج نہیں تھا لیکن آج دنیا اس کو سمجھ رہی ہے یعنی اتنے چودہ سو سال گزرنے کے بعد اب جا کر دنیا کو سمجھ میں آ رہا ہے تو انصاف کی اور رائٹس کی دنیا بات کر رہی ہے یومن رائٹس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے تو ہم یہاں پر صرف میں ان کو گنانا چاہتا ہوں کہ وہ کون کون سے رائٹس ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے کہا تھا اور آج دنیا اس کو مان رہی ہے اور تسلیم کر رہی ہے چنانچہ سب سے پہلا ہے حق حیات رائٹ ٹو لائف جینے کا ادھیکار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے چنانچہ قرآن کریم کے آیت ہے جس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کا نرسنگار کر دیا ہو جس نے ایک کو زندہ کیا وہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو زندگی بخشی ہو تو یہ ہے رائٹ ٹو لائف جینے کا ادھیکار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا ادھیکار رائٹ ٹو جسٹس دیا ہے جنانچہ جمعہ کی خطبے میں عام طور سے یہ آیات پڑھی جاتی ہے ان اللہ یقمر بالعدل والإحسان کہ اللہ تبارک تعالی آپ کو عدل یعنی انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا احسان کہتے ہیں حق سے زیادہ دینے کو تو حق والے کو حق بھی دینا ہے اس سے زیادہ دینے کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ نے حق مساواد اور عدم امدیاز رائٹ ٹو ایکوالیٹی یہ حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودع کے موقع پر بھی دیا اور اس سے پہلے قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایوہ الناس اتقو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا کہ لوگو تم سب ایک جان سے آدم اور حوا سے پیدا کیے گئے تم میں کوئی بھید بھاؤ نہیں اسی کو حجت الودع میں فرمایا لَا فَضْلَ لَيْعَرَبِيِّنْ عَلَى عَجَمِيِّنْ وَلَا عَبِيَضَ عَلَى عَحْمَارًا کہ کسی کالے کو کسی گورے کو کالے پر کوئی ادھیکار نہیں کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں سب اللہ کے نزدیک برابر ہیں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے آزادی دنیا کو دین رائٹ ٹو فریڈم کہ جو آدمی جس دھرم کو اپنانا چاہے جس مذہب کو اپنانا چاہے اپنا سکتا ہے فرمایا لَا اِقْرَاحَ فِي الدِّينَ قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْدُ مِنَ الْغَيْنِ کہ سب کے سامنے حق اور باطل واضح ہے جس کو جو اختیار کرنا ہے کرے البتہ میں سب سے زیادہ سچا اور اچھا دین لے کر آیا ہوں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ آف ایکسپریشن دیا ہے یعنی بولنے کی آزادی ہر ایک کو بولنے کا ادھکار ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں چنانچہ وہ واقعہ مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ خطبہ دے رہے ہیں امیر المؤمنین ہیں خلیفت المسلمین ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی کھڑا ہو کر بعض مرتبہ واقعہ مرد کا بعض مرتبہ واقعہ عورت کا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا کہ امیر المؤمنین آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں اسی طرح ایک بہت بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعلیم رائٹ ٹو ایجوکیشن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیا بلکہ میں یہاں پر ایک بات بتاؤں کہ دنیا آج رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بات کرتی ہے دو لفظ آتے ہیں ایک رائٹ ہے اور ایک فرض ہے رائٹ یعنی حق جو ہوتا ہے حق والا اس کو چھوڑ سکتا ہے جیسے وراست کا حق اگر کوئی آدمی چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے لیکن فرض جیسے کہ نماز روزہ حج زکاة یہ فرض ہے کوئی چھوڑنا چاہے تو فرض چھوڑ نہیں سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور ایجوکیشن کے بارے میں فرمایا طلب العلم فریضت علا کل مسلم ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر تعلیم کا حاصل کرنا فرض ہے یہ اس کا رائٹ نہیں ہے بلکہ فرض ہے اسی طرح ایک بہت بڑا رائٹ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا وہ ہیں عورتوں کے حقوق رائٹ آف وومن وومنز رائٹ کی آج بات کی جاتی ہے لیکن یہ صرف نام لیا جاتا ہے حقیقت میں کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا حجت الودا کے موقع پر فرمایا استوصو بالنساء خیرہ کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا اسی طرح فرمایا وعاشروہن بالمعروف ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حق دیا ہے مزدوروں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ جیسے بھی بات آئی کہ آخری وقت میں جو پیغام تھا امت کے نام الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم کہ نماز کا احتمام کرنا اور جو تمہارے غلام ہیں تمہارے باندیاں ہیں تمہارے نوکر ہیں ان کا احتمام کرنا اس لیے کہ ان کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا اور بڑی پیاری حدیث میں ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو کتنی قیمتی تعلیمات ہمیں عطا فرمائی گئی ہے تو برحال اس طرح کے بے شمار رائٹس اور حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دیئے ہیں اور آج جا کر دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عدالت انصاف اور رائٹ کا پیغام دینا اب ہم دوسری بات پر آتے ہیں اور جلدی سے اپنے بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیر مسلموں کے ساتھ کیا رواداری تھی اور کیا امن اور بھائی چارہ تھا مسلمانوں کے ساتھ تو تھا ہی لیکن غیر مسلموں کے ساتھ کیا تھا جنانچہ مدینہ منورہ ہجرت کر کر جب تشریف لائے تو یہاں پر مدینہ میں الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے تھے یہودی تھے مشرقین تھے اور نصارہ تھے الگ الگ مذہب کے ماننے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑا سب کو جوڑا اور میساق مدینہ قائم کیا میساق مدینہ یہ ایک ٹریٹی تھی کانسٹیٹیوشن آف مدینہ قائم کیا اور اس میں ہر ایک کے حقوق کی بات کی گئی تو یہ غیر مسلموں کے ساتھ روادہ رہی اور قرآن نے اس کا پیغام بہت بہترین انداز میں دیا کہ یہ جو غیر ایمان والے تمہارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں تمہیں بھی حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کی جائے اور اللہ تبارک تعالی انصاف کرنے والوں کو بھلائی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور طائف کا واقعہ کون نہیں جانتا ہے کہ سارا اختیار ہاتھ میں تھا اور پہاڑوں کا فرشتہ سامنے آ چکا تھا کہ آپ حکم دے دیں آپ اشارہ کر دیجئے ہم ان پہاڑوں کے اندر ان کو دھنسا دیں گے فرمایا کہ اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ کہ نہیں اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے اس لئے کہ یہ میرے مرتبے کو نہیں جانتے ہیں یہ رواداری کا سبق تھا اسی طرح فتح مکہ کو کیسے بھولا جا سکتا ہے کہ تمام وہ لوگ جنہوں نے تیرہ سال تک ستایا تھا پریشان کیا تھا یہاں تک کہ قتل کے درپے ہو گئے تھے اور مکہ مکرمہ اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور کیا تھا ہجرت پر انہوں نے مجبور کیا تھا آج یہ سر جھکائے وے سامنے کھڑے تھے اور پورا اختیار پورا کنٹرول اور پوری طاقت آپ کے ہاتھ میں تھی لیکن اس کے باوجود کیا فرمایا لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ أَنْتُمُ اتْطُلَقَا کہ اِذْحَبُوا أَنْتُمُ اتْطُلَقَا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے تم سب آزاد ہو تم سب کو معاف کر دیا ہوں تو یہ رواداری کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنایا ہے تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے والے بن جائیں کہ ہم سب سے پہلے جاننے والے بن جائیں ماننے والے تو ہیں ہم پہلے سے ماننے والے تو ہیں الحمدللہ ایمان لانے والے تو ہم ہیں لیکن ہم جاننے والے بن جائیں عمل کرنے والے بن جائیں اور پھر اس پیغام کو اس امانت کو ساری دنیا کے آخری کنارے تھا اور آخری انسان تک چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو وہاں تک پہنچانے والے ہم بن جائیں اس کے لئے ہمارا یہاں پر جمنا اس کے لئے ہمارا یہاں پر جڑنا اس کے لئے ہمارا یہاں پر سننا اور سنانا صفیصی مقصد کے لئے کہ یہ اگر کام ہو جائے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی چاہے کچھ کہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے بلکہ اصل کام یہ ہے آپ کی تعلیمات کو عام کیا جائے جب روشنی ہو جائے گی تو اندھیرہ خود بخود بھاگ جائے گا مسئلہ یہ ہے کہ روشنی کرنے کے لئے ہم تیار نہیں اور ہم اندھیرہ کی شکایت کرتے ہیں کہ بہت اندھیرہ ہو گیا بہت اندھیرہ ہو گیا ایک دیا جلا دیا جائے ایک سیرت کی شما کو روشن کیا جائے تو انشاءاللہ ساری دنیا کے اندھیرے ختم ہو سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا کریں ہمیں اندھیرہ ہو گیا